جنت کا ایک عظیم شان درخت جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام توبہ ہے اس کے سائے میں شہوار سو سال تک بھی چلتا رہے تو اس کا سائے ختم نہ ہوگا اس کے پھور ریشمی کپڑے کی ہوں گے اس کے پتے چادریں ہوں گی اس کی ٹینی امبر کی ہوگی اس کی کنکریان کوتھ ہیں اس کی مٹی کا فور ہے اس کا کیچر کا ستوری اس درخت کی جنوں سے شراب دودھ اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں اہل جنت کے بہاں مل کر بیٹھنے کی جگہ یہ ہے ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں گے ان کے رب کی طرح سے فرشتے آ جائیں گے وہ بڑی تیز رفتار اونٹنیاں لائیں گے جن کی مہاریں سونے کی زنجیریں ہوں گی ان کے چہرے خصوتی کے لحاظ سے چراک کی طرح روشن ہوں گے ان کی اون نرمی میں ریشم کی طرح ہوگی ان پرک جاوے ہوں گے جن کی پھٹیاں یا کوت کی ہوں گی پالکیاں سونے کی ہوں گی ان کے اوپر سندس ریشم کے کپڑے ہوں گے فرشتے ان کو بٹھاتے ہوئے اہل جنت سے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور سلام عرض کر لیں اہل جنت ان سواریوں پر سوار ہو جائیں گے یہ سواریاں پرندوں سے بھی زیادہ تیز رفتار چلیں گی بستر سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گی ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو با پہلو باہم بات کرتا ہوا جائے گا کسی سواری کا کان دوسرے سواری کے ساتھ نہ چھوے گا کسی کا پہلو کسی کے پہلو سے نہ لگے گا چلتے چلتے اگر راستے میں کہیں درخت آ جائے تو وہ درخت راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان دونوں بھائیوں میں دوری پیدا نہ ہو جائے چلتے چلتے رحمان و رحیم کی بارگاہ اقتص میں جا پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اپنا روشن چہرہ ان کے سامنے کھول دے گا تاکہ یہ لوگ اس کے چہرے کو دیکھ لیں جب زیارت کر لیں گے تو کہیں گے اے اللہ تُو ہی سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے جلال و اکرم کا صرف تُو ہی حق دار ہے اہل جنت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی سلام ہوں اور سلامتی مجھ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے میری رحمت اور محبت تمہارے لئے واجب ہو چکی ہے میں اپنے بندوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے اہل جنت عرض کریں گے اے اللہ ہم تیری کمہ حق کا عبادت نہ کر سکے اور تیری تعریف کا بھی حق ادار نہ کر سکے لہذا ہم اجازت دیکھ کر تیرے سامنے تجھے صدہ کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جگہ عبادت اور تقلیف کی نہیں یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انامہ کرام کی باریش ہوگی میں نے اب عبادت کا بوجھ ختم کر دیا ہے اب جو چاہتے ہو سوال کرو کیونکہ اس وقت جو مانگو گے ملے گا چنانچہ کم اس کم جس کا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اے اللہ دنیا والے دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کے ریس کرتے رہے اور باہم خطرے میں مبتلا رہے اے میرے رب مجھے ہر وہ چیز عطا کا جو دنیا والوں کو تو نے ابدائی سے دنیا ختم ہونے تک دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری عارضویں بہت مختصر ہیں تو نے اپنے مرتبے کے مطابق سوال نہیں کیا یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے اپنے مرتبے کے مطابق توفہ دنگا کیونکہ میری عطا میں بخیلی اور کتا ہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کے سامنے وہ چیز پیش کرو جہاں تک ان کی عارضویں بھی نہیں پہنچتی اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہ آیا پھر دوسرے ان کو یاد دلائیں گے یہاں تک کہ ان کی عارضویں ختم ہو جائیں گی یعنی وہ ساری چیزیں جو ان کے دل میں ہوں گی ان کو پیش کر دی جائیں گی ان میں گھوڑے بھی ہوں گے ہر چار جتے ہوئے گھوڑوں پر ایک ہی یا کوت یا تخت بچھا ہوگا اور ہر تخت پر خالص ہونے کا کوبہ ہوگا ان میں سے ہر کوبے میں جنتی بستری ہوں گے ان میں سے ہر کوبے میں دو نوجوان سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی ہورے ہوں گی ان میں سے ہر لڑکی پر جنتی کپڑوں میں سے دو کپڑے ہوں گے اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا جو ان دو کپڑوں میں نہ ہو اور کسی اتر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی جس کی میک ان کپڑوں سے نہ آتی ہو ان کے چہروں کی چمک کوبے کی تہواروں سے پار ہو جائے گی یہاں تک کہ جوان ان کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ کوبے سے باہر ہیں ان کی ہڈی کا گودہ پندالی کے اوپر سے ایسا نظر ہے گا جیسے سرخ یا کوت میں سفید دھاگہ پروہ ہو وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر محسوس کریں گی کہ اس کو اپنی سہیلیوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے سورج کو پتھر کے ٹکڑے پر یا اس سے بھی بہتر اور وہ ان دونوں کو ایسا ہوگا کہ پھر جنتی شخص ان کے پاس جائے گا وہ اس کو سلام کریں گی اور اس کو بوسا لیں گی اور اس سے بغل کریں گی اور اس سے کہیں گی کہ خدا کی قسم ہمارے تو وہم و گمان بھی بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جیسے آدمی پیدا کیے ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیں گے اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو جنت میں صف بنا کر چلیں گے اور چلتے چلتے اس مقام تک پہنچیں گے کہ جوان ان کے لئے رب کریم نے تیار کیا ہے